آسمانی بجلی کب کیسے اور کہاں گرے گی یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ ایک قدرتی آفت ہے یہ کبھی بھی آ سکتی ہے کہیں بھی آ سکتی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آسمانی بجلی صرف بارش کے دوران ہی گرتی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے بارش کے بغیر بھی آسمانی بجلی گر سکتی ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسے پریکاشنز بتانے جا رہے ہیں جنہیں آپ فالو کریں گے تو شاید آپ کی جان آسمانی بجلی گرنے کے دوران محفوظ ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آسمانی بجلی گرنے والی ہیں یا بادل کافی زیادہ گرج رہے ہیں تو ایسے میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہی رہیں یعنی آپ اپنی چار دیواری والے گھر اور ایک شد کے اندر رہیں باہر بالکل بھی نہ نکلیں دوسری چیز جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اپن ایریاز میں زیادہ تر نہ رہیں یعنی کھلی جگہوں پر آپ زیادہ تر نہ رہیں اور خاص کر درخت جو بڑے بڑے درخت ہیں ان کے آس پاس بلکل بھی مت رہیں اور وارٹر سورچز کی اگر بات کریں جیسے لیکس کی پونڈز کی ریورز کی تو ایسی جگہوں سے بھی آپ تھوڑا دور رہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی کار میں ہیں تو آپ اپنی کار کی ونڈوز وغیرہ بند کر لیجئے اور کسی بھی میٹل والی چیز کو چھونے سے جو ہے وہ گریز کیجئے پرہز کیجئے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں کوڈڈ موبائل فونز یوز کر رہے ہیں کمپیوٹرز یوز کر رہے ہیں یا آپ اور جو ہے الیکٹرانک ڈیوائسیز یوز کر رہے ہیں جو الیکٹریکل آؤٹلیٹ سے جڑی ہوئی ہیں اس وقت انہیں بھی استعمال مد کیجئے اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور آپ کو کوئی شلٹر وغیرہ نہیں مل رہا ہے ایسے میں آپ اپنے پاؤں پر جو ہے پاؤں کے بل جھوک جائیے اپنا سر جو ہے وہ چھپا لیجئے اور اپنے کانوں کو اپنی انگلیوں سے دھاپ لیجئے لیکن زمین پر لیٹنے سے آپ پرہز کیجئے زمین پر ایسے حالات میں بالکل بھی نہیں لیٹنا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب یعنی آخری جو آخری بار جب بجلی چمکے اس کے تقریباً تیس منٹ کے بعد آپ اپنی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز شروع کیجئے تب تک آپ انڈور ہی ریجئے یعنی گھروں کے اندر ہی رہیے باہر جانے کی جو ہے وہ بالکل بھی کوشش مد کیجئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ الگ الگ ہو جائیے کیونکہ ایسے میں خدا نکواستہ آسمانی بجلی گرتی ہے یا آسمانی بجلی چمکتی ہے تو انجوریز جو ہیں وہ کم لوگوں کی ہوگی یعنی کم لوگوں کا نقصان ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بڑے بڑے دہنچے ہیں بڑے بڑے سٹرکچرز ہیں اور خاص کر اگر ہم بات کریں ٹیلی فون پولز کی الیکٹریکل پولز کی یا بڑے بڑے درختوں کی بات کریں تو ان جگوں سے بھی تھوڑا سا دور رہیے کیونکہ ایسی جگوں پر آسمانی بجلی گرنے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں لہٰذا ایسی جگوں پر آپ بلکل بھی مت جائیے بڑے بڑے دہنچوں کے پاس بلکل بھی مت جائیے الیکٹریکل پولز الیکٹریکل پولز ٹیلی فون پولز اور بڑے بڑے جو درخت ہیں ان کے پاس جو ہے آپ بلکل بھی مت جائیے کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم نے آب تک لگاتار خبریں پہنچائی ہیں کہ وادی کشمیر کی اگر بات کریں مختلف جگوں پر وادی کشمیر میں آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے کہیں لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے انسیزنل اس وقت جو رین پھال ہو رہی ہے بارشیں ہو رہی ہیں اس کے چلتے بھی لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آسمانی بجلیاں بھی گر رہی ہیں لیکن آسمانی بجلیاں گرنے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جن سے آپ کی جان محفوظ ہو سکتی ہے لہذا اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوسرے لوگوں تک بھی اس خبر کو پہنچائی ہے کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے دوسرے کسی شخص تک ایک خبر پہنچے گی اور وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گا ہو سکتا کہ آپ کے ایک شیئر سے اس شخص کی جان بچ جائے لہذا کچھ اہم پریکاشنز تھے کچھ اہم جانکاری تھی خاص کر آسمانی بجلی کے حوالے سے کونکون سی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنی ہے ان چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے